اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے سو گائز ہم لوگ یہ تقریباً تھرڈ شپٹر آبی تک جو ہم پڑھنے والے ہیں پوسٹ اوپریٹیو کے پہلے ہم نے پڑھا تھا اوپریشن سے پہلے پری اوپریٹیو کیار کیا ہوتی ہے ابھی ہم دیکھیں گے اوپریشن ہو گیا ہے اس کے بعد کیا آپ نے کیار کرنا ہوتی ہے پیشن کی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ بات کہ یار سوری پر دیلے بہت دیر بعد میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں داریزن ہے کہ میرے اندر نہ موٹیویشن بلکل ختم ہو گی تھی میں کہا رہی تھی کہ بس ختم کرتے ہیں تم لوگوں کو ایکسسائز فیزیو بڑھنا تھی تو وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے ادھر بکس سٹارٹ کیا آپ لوگوں کا ریسپونس اچھا ہے تو میں نے کہا چلو باقی بکس بھی ڈال دیتے ہیں کہ آپ کی ہلپ ہو جائے گی کیونکہ اگزام ڈیز میں جب آپ کے پاس بلکل اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے اگر کسی سبجیکٹ میں ایک یا دو چھوٹی آ جاتی ہے اب اس میں آپ سارا ریوائز نہیں کر سکتے پھر ہوتا ہے کہ چلو پاس پیپر پڑھ لیتے ہیں امپورٹن کوئسٹن پڑھ لیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طرح ویڈیوز پڑھی ہوئی ہوں گی تو آپ لوگ آدھے آدھے گھنٹے میں اگر ایک چپٹر کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں کہ گھنٹے میں ایک ایک چپٹر جا رہے ہیں تو ریویجن بہت جلدی سے ہو جائے گی آپ کی اگر نہ بھی پڑھو تو آپ لوگ سن کے کر سکتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ ہی تھا تو میں نے اس وجہ سے ویڈیوز میں نے کہا کہ چلو کنٹینیو کرتے ہیں لیکن یار آپ لوگوں نے ریسپانس بہت زیرو کر دیا ہے اتنا ڈپریسنگ کنڈیشن بنا دی ہے تو میں نے سوچا کہ بس خاتم کرتے ہیں سرجری اب میں نے چھوڑ دی میں نے کہا نہیں کر لیں گے آپ لوگ خود پھر کچھ لوگ جو چاہتے ہیں وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا چلو کنٹینیو کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن یار اٹلیس آپ لوگ ریسپانڈ تو کیا کریں کہ میں ایک چیز کا فیڈباک مانگتی ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ چیز ہے اس کا مجھے بتائیں یہ ایسے ٹھیک ہے ایسے نہیں ٹھیک آپ لوگ کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں میں اگر کوئی چیز پوچھ لیتی ہوں تو آپ لوگ اس کا ریسپانس کرنے کی تو بالکل ذہمت ہی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسا ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ایک لائک ایک لائک میں کتا ٹائم لگتا ہے آپ لوگ لائک تک نہیں کرتے ہیں اور آپ لوگوں میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں جو سبسکرائب کی بنا دیکھتے ہیں ویڈیوز یار کیا ہو جائے گا اگر آپ لوگ سبسکرائب کر دو گے تو ایسے موٹیویشن بلکل ختم ہو جاتی ہے ایک بندے کے اندر اگر آپ لوگ ایسے رسپانڈ کرو گے اگر کوئی بندہ ایفرٹ کر رہے تو آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں میں سارا دن اگر لگا کے پڑھتی ہوں دو چاپ پر پڑھ لوں تین پڑھ لوں وہ اس میں نے پھر رات کے ٹائم میں نے اس کو ریکارڈ کر کے سمنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے لیکن بہت ہیکٹک سیٹویشن بن جاتی ہے میرے لئے مجھے یہ بھی ٹنشن ہوتی ہے کہ ویڈیو بنانی ہے دن اس کو ایڈیٹ کر کے اس کو اپلوڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لئے صرف ایک ویڈیو اپلوڈ ہو گیا اور اس سب کے باوجود جو ہے آپ لوگ کو رسپونڈ نہ کرو تو پھر اگلا بندہ جو ہے وہ ڈپریسی ہوگا اس نے ڈی موٹیویٹ ہی ہونا ہے پھر میں نے سوچا میں نے سی بی آر کی بھی ویڈیوز بنائیں میں نے کہا کہ چلو سی بی آر جو ہے نا وہ اگر آپ وہ صرف ویڈیو دیکھ لو نا آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بٹ آپ لوگ کا رسپونس گائنی پر اتنا زیرو تھا بلکل میں نے آپ سے رسپونس مانگا آپ لوگوں نے بلکل کوئی رسپونس نہیں دیا تو میں نے گائنی کی ویڈیوز بھی ڈالنا بند کر دی میں نے کہا اوکے کوئی بات نہیں میں نے نہیں ڈالنا میں نے اس کے بعد سی بی آر کی بنا کر ویڈیوز ریلیٹ کر دی میں نے کہا جو ایزی سبجیکٹس آپ کو لگتے ہیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں سو میں کیوں اتنا بودھر کروں اپنے آپ کو میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ اگزام ڈیز میں جب آپ کو اب تب ہوتا ہے بس یار تھوڑا سا بتا دو اس میں کیا چیز لکھے ٹھیک ہے ہم اپنے پاس سے لکھ لیں گے تو میں ان ڈیز کے لئے آپ کے لئے ڈیٹا جو ہے اکٹھا کر رہی تھی لیکن آپ لوگ کا رسپانس نہیں ہے آپ لوگ نہیں چاہتے آپ خود پڑھ سکتے ہیں سو ابھی میں سب کوٹ کرنے والی ہوں بس یہ سرجری جو ہے آپ لوگ کا چاہیے آپ کا ایکسس آئی فیزو چاہیے تھی وہ ہو گئی ہے سرجری چاہیے وہ میں اپلوڈ کر دوں گی اور اگر بنا کوئی ایسے مجھے کوئی موٹیویشن مل جاتی ہے یا کوئی سین ہوتا ہے دن میں اگلی ویڈیوز ڈال گوں گی ادروائی سرجری کے بعد میں ختم کریں یا آپ لوگ کا رسپانس بہت بہت زیرو ہو گیا بلکل نہ ہونے کے برابر تو ایسے نہیں چلتا یا محبت ایسے نہیں چلتی ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے آپ لوگ رسپانٹ کریں تو اگلا بندہ کریں میں اتنی محنت کر رہی ہوں جو بدلے میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کا فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے آپ لوگ فیڈ بیک نہیں دے رہے ہیں تو اب آپ لوگ خود سمجھدار میں کیا سمجھوں آپ کو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں پوسٹ اوپریٹیو کیئر اپریشن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا خیال رکھنا ہے بندے کا یہاں پہ جنرل کیئر اف تا پیشنٹ ویڈ کیئر پل مانیٹرنگ ان اسیسمنٹ اٹراغولر انٹرول پور ارلی ڈیٹیکشن اف کامپلیکیشنز کہ آپ نے کیا کرنا ہے جنرل کیئر کرنی ہے مطلب اوورال آپ کسی آپ ایک ڈیزیز کی کسی ایڈیا کی کیئر نہیں کر رہے آپ پورے بندے کی کیئر کرنی ہے آپ نے وہ کیسے کرنی ہے کہ اس کی جو ریگولر انٹرولز پہ اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے اس کامپلیکیشنز تو نہیں آرہی ہیں اگر کوئی کامپلیکیشن ہو جائے آپ اس کو چیک کرتے رہیں کہ تاکہ کوئی کامپلیکیشن ہو گئی ہے سرجری کے بعد تو ارلی اس کی ڈیٹیکشن ہو جائے ٹائم لی انٹرونشن ہو جائے اور پھر ریکووری جو ہے اس سے ٹھیک ہو جائے لیکن اگر وہ جو ہے ڈیلے ہو جاتا ہے نہیں پتا چلتا تو اگر آپ اس کی مانیٹرنگ نہیں کرے ڈیلے ہو جاتا ہے پھر مسئلہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے اس کی جو مانیٹرنگ ہے ریگولر اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ نے کرتے رہنا ہے اب ہمارے جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں میک جانورل اسیسمنٹ ٹھیک ہے جانورل اسیسمنٹ کرنی ہے ہم نے بندے کی اڈیکویٹ پین ریلیف کرنی ہے کہ اب سرجری کے بعد جو ہے اس بندے کو پین تو ہوگی ہم نے اس کی پین ریلیف جو ہے اس کا ہم نے میک شور کرنا ہے اس کی کامپلیکیشن جو آ رہی ہیں کوئی کامپلیکیشن ہو نہ جائے اس کی وجہ سے سرجری کے وجہ سے بہت ساری کامپلیکیشن ہیں نیکس چپٹر ہے کامپلیکیشن پہ وہ ہم پڑھیں گے تو ان کو پریونٹ کرنا ہمارا کام ہے یہ جو پوسٹ آپ پریٹیو کہہ رہا ہے ان میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوئی کامپلیکیشن نہ ہونے دیں ٹھیک ہے اگر کوئی کامپلیکیشن ہو جاتی ہے تو وہ ارلی سٹیجز پہ مانیج ہو جائے ٹھیک ہے پہلے ہی دیکھا جائے اگر وہ ورس ہو جائے گی پھر مسئلہ بہت زیادہ ہو جائے گا پھر اس کو ریورس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا سو اس کو آپ نے مانیج کرنا ہے دن لاس پوئنٹ ہے مینٹین پروپر ریکارڈ اور جو بھی آپ کریں گے جو بھی بندے کی ہیلتھ ہے جو اس کے وائٹل جہاں چیز کا پروپر ریکارڈ ہونا چاہیے یہ ہمارے ابجیکٹیوز پوست آپریٹیو کہتے ہیں ٹھیک ہے پوست آپریٹیو کہتے ہیں تھری فیز میں دی جاتی ہے امیڈیئیٹ فیز جو ہوتی ہے ریکووری فیز ہوتی ہے آپریشن کے فوراں بعد جو فیز سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ امیڈیئٹ فیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے کیئر اندہ وارڈ انٹل ڈسچارج ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈسچارج تک جو کیئر ہوگی وہ کونسی ہوگی سیکنڈ پالی فیز میں ہوگی دن کیا ہے کونٹینیو ریکاوری فیز یعنی سب سے پیرس فیز جو ہوتی ہے اس کو ریکاوری فیز کہتے ہیں اس میں بندہ فولی ہو گیا ہے ایکسٹیوبیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے آفٹر ریبرسل پروم انیستیزیا اور ایکسٹیوبیشن پیشنٹ فولی ایکسٹیوبیشن کہ انیستیزیا بندہ انیستیزیا کا افیکٹ ختم ہو گیا ہے بندے کی جو ٹیوبز وغیرہ ڈالی تھی وہ بھی نکال دی گئی ہیں بندہ فول ہوش میں ہے ٹھیک ہے جاگ چکے اب فیز سٹارٹ ہوگی ہے کونسی ریکاوری فیز یہ امیڈی فیز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہ پیشنٹ کی کیا چیز منیٹر کرنی ہوتی ہے اس کی پلس اوکزی میٹر جو ہوتا ہے وہ ساتھ لگا ہوتا ہے اس کی فنگر کے ٹھیک ہے اوکزی میٹری ہو رہی ہوتی ہے چک ہو رہی ہوتی نون انویسی بلڈ پریشر میرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جتنی بھی وہ ڈرگ ڈیوز کر رہا ہے ایک ویپنٹ کی جا رہے ہیں فلویڈ کا بیلنس رکھنا ہوتا ہے مانیجمنٹ آف انیس تک سرچیکل کمپلیکیشن مطلب کہ اس کے وائٹل سارے چیک ہو رہے ہیں جو اس کو فلویڈ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں وہ مینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو ڈرگ وغیرہ اس کی یوز ہو رہی ہیں ہر چیز کو آپ نے میئر کرتے رہنا ہم نے کہا ہے نا کہ ابھی بندہ خوش میں آیا ہے سرجری کے بعد ابھی اٹھا ہے تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا مینجمنٹ اور سرچیکل کمپلیکیشن اگر کوئی انستیزیا کی وجہ سرجری کی وجہ کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو اس کا بیک اپ لین ہے وہ آپ کے پاس مجود ہونا چاہیے کوئی ایک ایک چاہیے کچھ بھی چاہیے اس کو ریورس کرنے کے لیے تو آپ کے پاس ساری چیز مجود ہونی چاہیے ڈا ایم آف اپزرونگ پیشنٹ این ریکووری ایریا ایس ڈیٹیکٹ بات جو ہوتی ہے نا کمپلکیشن ہونے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا کام کیا ہے کہ اس کو ارلی سٹیجز پر پکڑ لینا کیونکہ بعد میں دیر ہو گی تو بہت دیر ہو جائے گی لائیف تریٹننگ کمپلکیشن اکر دیورنگ دیورنگ ٹھیک ہے ون تو ون کی پروائید دیورنگ 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 سٹیج رکووری نیچر سرجری کلینکل کنڈیشن آف پیشن کیا آپ کتنی دیر تک اس کو بزرگ کرتے رہو یا کتنی زیادہ بار کرنا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے اس نے کتنی بار چک کرنا کہ سارا کچھ بار کرے گا بندے کی سٹیج آف ریکووری کون سی ہے کہ اگر بندہ ریکووری کی فیز یعنی کے لیٹر سٹیج میں ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہیں کو زیادہ بودھر کرنی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے اگر جو آرلی سٹیج سٹیج آف ریکووری پہ سٹیج کی کی نیچ تھی کی سٹیج سٹیج میجر تھی مانر تھی کون سی تھی کلین کنڈیش آف پیشن ٹھیک ہے کتنی زیادہ ہونے چاہیے پیشن 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 کمپننٹ سو کیر ریکووری رون بیسک مینجمنٹ کرنی ہوتی آپ نے ایر ریکووری ٹھیک مینجمنٹ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بیسک مینجمنٹ ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کلوز مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے پیشن کی ایر وی بریدنگ سرکولیشن جو ہے سب سے زیادہ میجر پرائیوریٹی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایر وی بریدنگ اور سرکولیشن میں اگر مسئلہ آئے گا تو مسئلہ تو دیکھ تک چلا جائے گا ٹھیک ہے لائف سرکننگ ہو جاتا ہے یہ آپ کی میجر پرائیوریٹی ہونی چاہیے ان کو آپ چیک کرتے رہنا ہے پین جو ہے اس کو ریلیف کرانا ہوتا ہے انگزائیٹی جو ہو رہی ہے پیشن کوپریشن کے بعد اس کو ختم کرانا ماؤتھ واش کراتے ہیں انیستیزیا کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد پیشن پوزیشن جو ہوتی ہے وہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے پریشر سورز نہ بن جائیں اس کے لئے پریشر پوائنٹ بغیرہ چینج کرنی ہوتی ہے پروفائل ایکٹک میئرز اگنس وینس ٹیسز بائی پیسیو آجاتی نا اب آگے ڈیٹیل سے ہم دیکھتے ہیں اور کیا چیز ہیں بندے کی سکشن مست بی کلیر بائی سکشن کے ایک بندہ جب پہلے ٹیوبز وغیرہ ڈلی ہی تھی ٹھیک ہے نورمل جو ہے آپ سکشن کو کلیر نہیں کر بارے کیونکہ بندہ جو انیستیزیا ہے اس کی بوڈی کے اندر ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو بری دنگ ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پا رہی یا پھر جو ہے کوئی obstruction ہے ایر سکشن اور ماسک اکسیجن شوڑ بی گیون ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں آپ نے سکشن کر ایر وی کلیر کرنا ہے اکسیجن دیں اس بندے کو سپیشل کیر جو ہے وہ دینی ہے جن بندوں کو ٹریکی آسٹومی ہوئی ہے اس کے بعد سرکولیشن آجاتی ہے سرکولیشن میں ریکارڈ بلڈ پریشر ٹھیک ہے ہر پندرہ منٹ کے بعد آپ نے بلڈ پریشر چیک کرنا ہے اس فیس کے اندر ریکارڈ پلس ریٹ اس کے علاوہ وونڈ اور ڈرین جو ہیں اس کی وہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی ہم ریج نہ ہو گیا ہو ٹھیک ہے بلیڈ آپ نے چیک کر لینی ہے کئی سے بلیڈ نہ ہو رہی اس کے لیوڈ پریشر اور پلس ریٹ وغیرہ چیک کر لیں اس پریشن کے بعد جتنے بھی ٹائم وہ بندہ اس فیز میں رہے گا یورین آرٹپور سے آپ اندازہ ہو جائے گا اس کا فلویڈ بیلنس ہے باڈی کے اندر نہیں اس کے علاوہ سینٹل وینس پریشر کے تھو آپ میر کر لیتے ہیں اس کے بات تیمپریچر ہے سیگنیفکنٹ رائز پریفرل ویزو ڈائیلیشن اکرز پریفرل ویزو ڈائیلیشن ہو جاتی ہے پریفرل ویزو ڈائیلیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہائپو ٹینشن ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ چیز کو مانیج کرنا ہے ٹھیک ہے ہائپو ٹینشن ہو جاتی ہے اس کو کیسے مینٹین دکھنا ہے یہ آپ کا ہمارا نہیں ہے لیکن اس وقت آپ سرجن بن کے سوچیں سپیشل فیکٹرز جو ہیں آپ نے دیکھ نے ہیں ڈائیابیٹیز میلائٹس اب ایک بندہ ہے اگر شوگر والا پیشنٹ تھا بندہ تھا اس کی بلڈ شوگر بھی آپ نے چیک کرتے رہنی ہے اس کے بعد کارڈیک سرجری ہوئی ہے تو دیسٹل لیم کی پلسیشن چیک کرتے رہے کیونکہ آپ کو پتہ پیاری پریز میں سب سے زیادہ افیکٹ آتا ہے پیشنٹ شفٹ تو دا وارڈ ہیمو ڈائینامکل سٹیبل اب آپ نے شفٹ کب کرنا ہے جب بندہ فل ہوش میں ہیمو ڈائینامکل سٹیبل ہے ڈازنٹ ریکوار اینی ریسپاری سپورٹ اس کو کوئی مطلب ماز بگر ایسے اکسیجن کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اس کو کوئی ہارٹ کے لیے کونٹریکشن کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں بندہ اپنے آپ پہ ہے ٹھیک ہے سانس لے رہا ہے سب ٹھیک ہے اپریٹیو ڈیٹیل لائک ڈرینز میڈیکیشن بلڈ لاؤس جو ہے یہ اگر ہائپو ترمیہ تب تو نہیں دینا بھیج نہیں ہے اس کو وارڈ میں پہلے اس کو منیج کرو پھر بھیج اس کے علاوہ باقی ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں کونسی دینی ہے ساری ڈیٹیلز آپ نے وارڈ کے سٹاف کو بتانی ہے اب اگلی کیر تو انہوں نے کرنی ہے تو وارڈ میں جو کیر ہوگی اس کے بارے میں جو کرنا ہے وہ آپ نے پوری لسٹ دینی ہے وارڈ کے سٹاف کو اب آ رہتا ہے کیر اندر کیا کیر کرنی ہوتی ہے جنرل کنڈیشن کو منٹین رکھنا مانیجمنٹ مانیجمنٹ ڈیپینڈ اپون نیچر او سرجری اور انڈر لائنگ ڈیز اس کے الاو اگر سپیسیفک مانیجمنٹ کرنی ہے سرجری کے اکارڈنگ ہو جائے گی یہ جانرل ہے اس کے علاوہ کوئی سپیسیفک آجائے گی سرجری کے اکارڈنگ آجائے گی یا ڈیزیز اگر کوئی تھی اکارڈنگ لائک جیسے ہم نکار ڈیابیٹیز والے ہیں ان کے شوگر کا خیال کرنا ہوتا اس طرح پین مانیجمنٹ جو ہے و پین لائڈر کے در آپ نے اس کو مانیج کرنا ہے جن لوگوں نہیں پتا یہ پین لائڈر چھوڑا تھا میں نہیں پڑھا رہی پین پسند نہیں لیکن اس میں یہ چیز پین لائڈر سٹارٹ پین لائڈر و موسیقی سٹارٹ موسیقی موسیقی ایسپیرین ایسپیرین ٹھیک ہے اگر اسے پین ٹھیک ہو جاتی ہے تو ویلنگوڈ ٹھیک ہے بس اتنے کافی ہے لیکن اگر اسے پین ٹھیک نہیں یہ آپ اگلے سٹپ پہ چلے جاتے ہیں پیرا سٹمول کے ساتھ آپ نے انسیٹس دینے ہیں اور کورڈین دینے ہیں اب دیکھیں انسیٹس بھی آگے ہیں کورڈین بھی آگے ٹھیک ہے اب یہ دو میڈیسنز انہوں نے ایڈ کر دی ہیں یہ پیرا سٹمول سے زیادہ ان کا پین ریلیونگ افیکٹ ہے سو یہ انہوں نے کنڈیشن بھی جاتے بتائی ہے کہ ہڈنیا ریپیئر گائنیکلوجیکل لیپروسکوپی وغیرہ ٹھیک ہے کوئی گائنیکلوجیکل کنڈیشن ہے یہ لیپروسکوپی ہوئی ہے یہ ہڈنیا ریپیئر ہوا ہے لائک اس طرح کی پین یہ کارپلٹینل والی پین سے تھوڑی سی ویر ہے ٹھیک ہے تو اگر پیرا سٹمول سے فائدہ نہیں ہوا ہے پیرا سٹمول سے اوپر چلے جاؤ پیرا سٹمول کے ساتھ انسیٹس اور کوڈینل ٹھیک ہے ابھی بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوا کہتا ہے مجھے پین ہے مجھے بہت پین ہے ٹھیک ہے پیرا سٹمول کے ساتھ انسیٹس تو دے رہے ہیں کوڈین نہ دو مورفین دو مورفین کا بہت زیادہ آئی ایم دو ابھی انٹرامسکیولر دینی ہے ٹھیک ہے یہ پین ریلیونگ ہے اس کا بہت جلدی افیکٹ ہو جاتا ہے پینڈیس ایکٹومی اور ہسٹر ایکٹومی وغیرہ بہت زیادہ پین ہے اس میں مورفین دیتے ہیں لیکن اگر مورفین سے بھی ہے اس کا افیکٹ نہیں ہوا انٹرامسکیولر آپ نے دی تھی سٹیپ فور پر چلے جو پیرا سٹمول کے ساتھ انسیٹس تو دی ہیں آئی وی مورفین دے دو ٹھیک ہے تاکہ اور جلدی افیکٹ ہو جائے اوریجنل بلوک ہی ہو جائے لپروٹمی یا لیم فریکچرز والے کیس میں کہ بہت زیادہ یہ انہوں نے پین کی کنڈیشن بتائی ہیں ساتھ کے تقریباً اس طرح کی پین ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کے سیچویشن میں یہ دینی ہے یہ پین لیڈر ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے سٹارٹ کی ہے سیمپل میڈیشن سے آہستہ آہستہ اس کو آپ کمپلیکس کرتے گئے ہمارا ایم کیا ہے کہ پین ٹھیک ہو جائے اس بندے کی ہاں جی تو اب آجاتا ہے فلویڈ بیلنس فلویڈ بیلنس میں کیا کرنا ہے کلکولیٹ دا فلویڈ لاس آرلی کہ ہر گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا فلویڈ لاس ہو رہا ہے اس بندے کا یورین آٹپوٹ چار گھنٹے بعد دیکھنی ہے نیزو گیسٹک ایسپاریشن ہر بارہ گھنٹے بعد اور ڈرینز آٹپوٹ جو ہیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر وہ بھی آٹ کرنی ہے پلاس ایسٹی میٹی لاس آف فلویڈ ٹھیک ہے کہ جتنا اس کا ایسٹی میٹی لاس ایسٹی میشن لگانا ہے کتنا لاس آف فلویڈ ہوا تھا ہر گھنٹے میں دیکھنا ہے یورین آٹپوٹ جو ہے ہر چار گھنٹے بعد نیزو گیسٹک ایسپاریشن ہر بارہ گھنٹے بعد آپ نے چیک کرنی ہے اس کے علاوہ ڈرین سے جو آٹپوٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ آپ نے خود ایسٹی میشن لگانا ہے کہ کتنا ایسٹی میشن ہو رہی ہے کتنی ہوئی ہوگی لانگ اور ٹیمپریچر اس کی اکورڈنگ آپ کا اندازہ ہو جائے گا فلویڈ بالنس ہے یہ نہیں کہ جو فلویڈ دے رہے ہونا وہ بلا وجہ نہیں دینے ہیں اس کے علاوہ اورل فلویڈ شوڈ بی آلاوڈ ایس ارلی ایس پوسیبل اورل فلویڈ جو ہے بندہ جتنی جلدی وہ خود پانی کیکے یا جو بھی اس کا کمی ہے وہ خود پی کے پوری کرے وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہ جو آئی وی ہیں یہ لگا رہے ہیں یہ جتنی جلدی اس کو ختم کر دے رہے اتنا بہتر ہے بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے ترہشولڈ پر ٹرانسفیوژن ایس ایڈ گرامز ٹھیک ہے کہ اگر ایڈ گرامز جو کم ہو جاتی ہے اگر بلڈ آپ کی ہیمو گلوبین کا جو لیول ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایم جی ہے یہ گرامز ہیں تو اگر نورمل آپ کو پتا ہے نا گیارہ ہوتی ہے ٹھیک ہے گیارہ اور میلز کے لیے شب فیمیلز کے لیے گیارہ ہوتی ہے اگر ایڈ سے نیچے چلی جاتی ہے تو آپ نے بلڈ ٹرانسفیوژن کرنی ہوتی ہے یہ آپ کا ترہشولڈ ہے ریگولر مونیٹرنگ فلس بی پی ان ٹیمٹیچر ضروری ہوتا ہے اگر کوئی ٹرانسفیوژن کا ریکشن ہو گیا کہ آپ نے بلڈ تو لگایا ہوئے تو اس کا اگر کوئی ریکشن ہوتا ہے تو وہ اس دوران ہو سکتا ہے تو آپ نے وہ بھی ٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میڈکیشن کلیر آرڈرز پر نرسیس ٹو پروائیڈ میڈکیشن لائک انٹی بائیٹکس پروٹون پامپ انہیبیٹرز لو مولیکیولر ویٹ ہپارین انالجیز یا فلویڈز جو بھی آپ اس کو دے رہے ہو انٹی بائیٹکس دے رہے ہو پروٹون پامپ انہیبیٹرز جو بھی میڈکیشن اس کو مل رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے سٹاف کو بتا دینا نرسیس کو بتا دینا کونسی کس ٹائم پر دینی ہے ان کو کلیر انسٹرکشن ہونے چاہیے اس کے بعد ایڈنٹیفیکیشن اگر آ جاتی ہے اس کے ایڈنٹیفیکیشن ضروری ہے نیوٹریشن جو ہے اگر بندہ پاہنے دن سے زیادہ بھی ابھی بھی کچھ کھا نہیں سکتا تو پھر آپ نے پھر پوسٹ اپریٹیو نیوٹریشنل سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایف نیوٹریشنل سپورٹ is required انٹیرل فیڈنگ is preferable due to less complications ٹھیک ہے انٹیرل روٹ سے جو ہے فیڈنگ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے کمپلیکیشن کام آئیں گی اس کے علاوہ فلویڈ بیلنس اور الیکٹرولائٹس منیٹرنگ ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ فیزیو تھیرپی آپ کو پتا ہے کیا ایمپورٹنس ہے اس کی اپریشن کے بعد ریپیڈ ریکووری میں ہرپاوٹ کرے گی پریونٹ کرے گی کیونکہ چس میں انفیکشن نہ ہو جائے تو رومبوی ایمپوریزم سے بچائے گی یہ بیٹ سورس نہیں بننے دیں گے وونٹ کی ہے جو کہہ کرنی ہے وونٹ کی پروپر ایگزامینیشن ہونا چاہیے جو اس کی ڈریسنگ ہے اس کو چینج کرتے رہنا چاہیے ٹائم سے سرگیکل ڈرینس جو ڈلیو ہیں ان کا آؤٹپوٹ آپ نے منیٹر کرنا ہے کہ کتنا آؤٹپوٹ ہو گیا کیونکہ اگر جو اسپیسیفک آؤٹپوٹ ہو جائے تو اس کے کارڈنگ ہم نے اس کو ریمووڈ بھی کرنا ہے نا اس کے بعد آجاتی ہے نیزو گیسٹرک ٹیوو ڈرینس فلویڈ ایر فروم دہ سٹامیک وانس ڈرین آؤٹپوٹ ہز فالن بلو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ایمیل پر ڈے پریسٹال سے سٹارٹڈ دہ ٹیوب کان بی ریمووڈ نیزو گیسٹرک ٹیوب اس کا کیا کام ہے ایک تو فلویڈ جو ہے آپ کے سٹمیک سے کے اندر جو فلویڈ اس کو ڈرین آؤٹ کرنا ہوتا ہے ابھی بندہ جو ہے وہ اپنا وہ نہیں کر پا رہا نا کوئی بیٹیس وہ انجسٹ نہیں کر پائے گا اگر کوئی اس کے سٹمیک میں فلویڈ ہے آپ کے پیچھے آگے پیرسٹال سے اس کی وہ مومنٹ نہیں ہے ابھی آپ کا جو انٹسٹائنہ فنکشنل نہیں ہے سو ٹیوب جب تک ڈلی ہوئی ہے تب تک اس کا یہ کام ہے کہ اس نے فلویڈ بغیرہ کو ڈرین آؤٹ کرا دینا ہے اس ویلو جو ایر آپ کے سٹمیک کے اندر چلی جاتی ہے اس کو نکال دینا ہے تو اگر اس کا آؤٹ پوٹ جو ہے ہنڈر سے ٹو ہنڈرڈ ایمل پار ڈے سے نہیں کام چلا جائے اس سے بھی کام ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ پیرسٹال سے سٹارٹ ہو گئی ہے تو جو فلویڈ ہے اب اسے نیزو گیسٹک ٹیوب سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اب انٹسٹائنہ خود اس کو کلیر کر دے گی دن آجاتا ہے چیسٹ ڈرین چیسٹ میں اگر کوئی ڈرین ڈالی ہوئی ہے تو اس کو کب ریموو کرنا ہے آپ نے بابلنگ has stopped since 24 hours پچھتے چوبیس گھنٹے کے اندر کوئی بابلز نہیں بنے ہیں چیسٹ ڈرین کے اندر نو بابلنگ ون پیشنٹ کف اب بندہ کف بھی کرتا ہے تو کوئی بابلنگ نہیں ہوتی ہے ڈیلی چیسٹ ایکس رے شوز ڈالنگ is fully expanded کہ اب لنگ پورا ایکسپینڈ کر جاتا ہے اب چیسٹ کی ڈرین کی ضرورت نہیں اب نکال دو ٹھیک ہے اب ڈرین ایڈ 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 اوپریٹیو سائٹس ڈرین کا تو آپ کو بتا ہے نا ڈرین کس لیے ڈالتے ہیں ڈرین ایڈ 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 اوپریٹیو سائٹس جو ہوتی ہیں وہ اب اس کا کیا کام ہے آٹھ مشکل ہو فکرام شاک رہے ڈھی ایڈ 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 سیچٹ ڈائی ٹھیکیا نہیں ڈہ لیومن یا تو ان کا لیومن بند تھا آگے سے ٹھیک ہے انہوں نے آگے سے ڈرین کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی پلیسمنٹ آپ نے جہاں کرنی تھی وہاں نہیں کی گلت جگہ پہ وہ چلی گئی ہے تو اب اس کا فائدہ تو کوئی نہیں آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا سائز سمال تھا تو وہ اس کو ڈرین آٹ جو کنسٹریشن ہے وہاں پہ فلویڈز کی یا جو بھی ہے تو اس کو ڈرین کرنے کے لیے ان کا سائز بہت سمال ہے ٹھیک ہے تو کمپلیکیشنز ہو س ہوتی ہیں اس کے علاوہ ڈس کنیکشن کے ڈرین ڈس کنیکٹی ہو گئی ہے تب وہ کیسے ڈرین کرے گی اس کے علاوہ انفیکشن ہو سکتا ہے کہ ڈرین کے تھوڈ جو ہے انفیکشنز آرگینیزم اندر چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ڈرین کی اب آ جاتا ہے کیا آفٹر ہوسپٹل لسٹ آر جی تھرڈ فیز آ رہا تھی کہ ہوسپٹل سے بندہ چلا گیا اس کے بعد اس نے کیا خیال رکھنا ہے تکی اس گوڈ کمیونیکیشن بندہ اپن سکتا ہے کہ اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کونسی ٹریٹمنٹ اس نے لی ہے اس کا کیا فیکٹ ہو ہے ٹائم پیریٹ جو ہے کمپلیٹ ریکووری کے لیے کتنا چاہیے ہے اس کو اب ہوسپٹل سے جا رہا ہے اس کو کیا کیا ایکٹیوٹیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی وہ اس کے پتہ ہونے چاہیے ریلیٹیوز کو سارا کچھ بتائیں آپ ساری انفرمیشن دیں اس کے علاوہ جو ہے جینرل فیزیشن جو ہے اس کو انفرم کر دینا ہے اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے کیونکہ اب آپ سرجن ہے آپ کا کام ختم ہو گیا اب آپ کے پاس ہے وہ بندہ چلا گیا ٹھیک ہے اب اس کا وہ جانے اور جینرل فیزیشن جانے ٹھیک ہے تو اب وہ جینرل فیزیشن کو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ یہ جو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اگر اس کو یہ مسئلہ کرایا تو وہ آپ نے ساری چیزیں بتا دینا ہے وونڈ انفیکشن کے بارے میں which can occur in first week or two after hospital is charge اس کے بعد ایڈوائز دے دینا ہے اس کو وونڈ کیر کے بارے میں کہ وونڈ کیا آپ نے کیسے خیال رکھنا ہے اس کا میڈیسن کے بارے میں stitch removal کب کر آنا ہے follow up کیسے کرنا ہے ساری چیزوں کے بارے میں اس کو بتا دیں اور اللہ حافظ کر دیں یہاں ہمارا چپٹر ختم ہو جاتا ہے سمپل سے چپٹر تھا کوئی ایسی rocket science ابھی تک مجھے نہیں ملی اگر کوئی نئی چیز آپ کو ملے مجھے بھی ملے گی نا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو سرجری سے بس ہمیں ڈرایا جاتا ہے سرجری کوئی اتنی وہ چیز نہیں ہے بس پڑتے ہوئے موت پڑتی ہے چپٹر ختم ہو گیا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اور فیڈباک دینا نہ بھولا کریں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اللہ حافظ